حضور مراج میں گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتہ ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے کا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا رب کریم نے فرمایا مابو اسے دینا جو میرے راز تک پہنچے اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے حضور جببہ لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جببہ بڑی برکت والا ہے یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا حضور ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں ساتھ پھیلا گیا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضور عمر کو بلایا کافاروں کے آدم اگر آپ کو دے دوں تو کا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کا اناب فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز اللہ تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چھیلہ دیکھا عرض کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی آبوں پر میں چھپاؤں کا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کی راز تک پہنچا ہے جببہ تیرہی بنتا ہے